ایک درویش تھے حضرت ابو حاشم ان کا نام تھا کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا تم اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے امیر ہیں ساتھ ان کی کنیزہ انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری کیا 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 جازی سالم کرا لے آٹھا وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا تو وہ جو ساری بیٹھے تھے وہ بڑے سیٹھ آدمی تھے کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی ہوگا اور ان کی کنیز کی نا وہ کہنے لگے چیرے سے کنیے کھاٹ بھی چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے کسی کونے کھدرے میں بیٹھ جائے گا ہمارا کیا جائے گا کچھا چلو آجا کہ تمہیں کونے میں بیٹھ گیا تھوڑا رستہ آگے گیا انہوں نے کھانے کا سامان نکالا مجھے بھی کھلایا لیکن کھاتے کھاتے میری لذر پڑی تو اس میں تو شراب کے برطن بھی تھے پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے ماز اللہ گانا سناو وہ گانے گانے لگی یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا مجھے کہنے لگا سنو میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا پھر میری طرف شراب بڑھائی میں نے کہا میں نہیں پیتا تو گانے لگا تو کیا سنتا ہے تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں کہا سنائیے فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کروں گے تو کہتے ہیں میں نے اسے چاند آیتیں سنائی اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے اب توبہ کرنو تو مالک ماف کر دے گا کارنا میں خطرناک ہیں پیچھے ریجسٹر کالا سیار ماوی ہو جائے گی دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری ماف کر دے گا تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو ہو بندے کے آنے کی دیر ہے اس کی رحمت تو فورا نہیں قبول کر لیتی ویسے بھی عدل کریں تھے تھر تھر کم بڑھ اچھیاں شان ناوازے تھے جے فضل کریں تھے پھر تھے بخش جامن میرے جے مو کالے کہتے اس نے اس کنیز کو ازاد کیا دولت اللہ کی راہ میں خیرات کی چالیس سال میرے ساتھ راہا پھر میں نے اس کی زبان سے سوائے خیر کے جملہ نہیں سنو ایک کی بات کرتا تھا کہتا تھا شیخ کاشا مجھے تھوڑا پہلے مل جائے زندگی سے یہ گلا ہے کہ تُو ذرا دیر سے ملا ہے پہلے مل جاتے نا تو شاید میری زندگی کچھ اور دن بن جاتے تھوڑی دیر اللہ والے کی صحبت آپ فرماتے ہیں پھر وہ چالیس سال کے بعد میرے سامنے انتقاض ہوا میں نے ہی دفن کیا میں نے ہی قبر میں اتارا جنازے کا احتمام بھی میں نے ہی کیا میرا یار تھا دل لگ گیا تھا پیار ہو گیا میں پریشان رہتا ایک دن خواب میں مل کے مجھے کہنے لگا فکر نہ کر میں نے اپنے رب کو بڑا ہی میر بان پایا ہے